موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور محسو دوہزار چوبیس کے سماپن کے اوسر پر شرکت کرنے پہنچی بالی وڈ کی مشہور سنگر کنی کا کپور اس دوران سنگر کنی کا کپور نے بی بی ڈال سانگ سے اپنے گانے کی شروعات کر کے ناغذیکوں کا دل جیت لیا بی بی ڈال سانگ پر ناغذیک جھومتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ میں یوپی کے لکھنوں کی رہنے والی ہوں یہ گورکپور میرے گھر کے ہی سمان ہے انہوں نے پیچھے ناغذیکوں سے بھی ساتھ نے گانا گانے کے لیے کہا اس کے بعد انہوں نے آشک بنایا چیٹیاں کلائیاں صدی گلی تیرے بینا کیک مجھے ملتی نہیں صبح ہونے نہ دے مجھے تو تیری لت لگ گئی ہو کے منگل کالا چشما سہیت ایک سے بڑھ کر ایک ہیٹ گانے گائے جس سے سبھی ناغذیک جھومتے ہوئے نظر آئے ہنمان آئے ہیں میرے رام آئے ہیں اپنے ہنمان آئے ہیں دیپ جلاؤ روشن کر دو دیپ جلاؤ روشن کر دو ساری اوڈھن کریا اے مردہ تک سے لگا تھا کہ ایسے تھوڑوں نہ ہو لیا ایسے تھوڑی باجن ہوتا ہے ہاتھ اوپر کر گئے سیدھے سیدھے آپ سب لوگ ہاتھ اوپر کر گئے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اس کارٹوم کا آنند اٹھا رہا ہے آپ سب لوگ ہاتھ اوپر کر کے اور تاویب جا کے دیپ جلے اور روشن کر دو ساری نوض نگلیا میرے رام آئے ہیں ہتھ ہنمان آئے ہیں سیاجی سنگل آئے ہیں ہتھ ہنمان آئے ہیں سمن سجادو سردھا بھاو سے سمن سجادو سردھا بھاو سے ہر ایک گل تگلیا میرے رام آئے ہیں ہتھ ہنمان آئے ہیں اوہ میرے رام آئے ہیں ہتھ ہنمان آئے ہیں دیکھئے ہتھ ہنمان آئے ہیں ہتھ چھلی آنا ہتھ ہنمان آئے ہیں اپنر ہو سے ہاں پڑ سمرار ہتھ عنہ ہیں آئے ہیں ستھ ساتھ لے کے پڑہ دھن سا ہاتھ لے کے چلے آنا ہتھ لے کے شام بن کے بھگوان رام چندر جی کی جھاکی ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ہر گاؤں میں رام نیلا ہولا ہر گاؤں میں ہر گھر میں بھگوان رام کے پوجا ہولا بلی بلی جاؤں اے ہر گاؤں میں رام نیلا ہولا موسیقا 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 موسیقی 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 اس کے ساتھ ساتھ میں بھی انکار گاؤتی کرنے کے لئے اس کے ساتھ میں بھی انکار گاؤتی کرنے کے لئے اس کے ساتھ میں بھی انکار گاؤتی کرنے کے لئے تب ہی چین سے سو پاتے ہیں جب یہ لوگ جاگتے ہیں اس لئے ان کا سمبان کریں اس سمبان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ام سٹی انجانی کمار سنگھ نے کہا گیڑا تھانے کی پولیس نے لوٹ کی فرضی سوچنا کا چوبیس گھنٹے کے اندر خلاسہ کیا ہے جس کے سمبان میں ایس پی نار جتین شیرواستوں نے بتایا کہ بارہ جنوری کو ایک آویدک دوارا تھانا اسثانے پر سوچنا دی گئی کہ ان کی پتنی گھر پر اکیرے تھیں لگ بک چھے بیس پر دو تین یوگ گھر میں گھس کر میری پتنی کو پکڑ کر اس کو کمرے میں لے جا کر گھر میں رکھا علماری بیٹ باگ سبھی کو توڑ کر رکھے زیورات ہار ٹیکہ منگل سودر جھمکا وہ علماری میں رکھا لگ بک پانچ ہزار روپے سب اٹھا لے گئے تتھا میری پتنی کو مارے پیٹے اور فرار ہو گئے ایک سوچنا پر تدکال اسثانے تھانے کی پولیس ٹیم و پولیس عدیچک اتری چھیترہ دکاری کے ایمپیر گنج دوارا موقع پر پہنچ کر آویدک کی پتنی پونم پانڈے و پڑوسیوں سے پوشتاش و آن ساتھیوں سے پایا گیا کہ آویدک کی پتنی اپنے بچوں کے بھوش کے لیے زیوراتوں کو گھر کے اندر بنے مندر کے پیچھے چھپا کر رکھ دیا تھا پوشتاش کے دوران ہی آویدک کی پتنی نے سویم اپنے گھر کے اندر بنے مندر کے پیچھے سے ایک پرس میں رکھے زیورات کو نکال کر دے دیا سبھی زیورات اسی پرس کے اندر پائے گئے تتھا بتایا گیا کہ یہ وہی زیورات ہیں جس کی سوچنا میرے پتی نے تھانے پر دیا تھا پانچ ہزار روپے کے بارے میں پوشنے پر آویدک کی پتنی نے بتایا کہ میں نے پیسے کے بارے میں جھوٹی سوچنا دی تھی اکدھ گھٹنا کی جانچ سے یہ تت پرکاش میں آیا کہ اپروک سوچنا منگڑن نیرادھار و اصت ہے کاروائی کی پولیس ٹیم میں گیڑا تھانا پر بھاری یوگین کمار رائے ورش اپنی رچھک سرویش کمار رائے اپنی رچھک چندبھان سنگھ ہیڈ کانسٹیبل دھرنجے سنگھ کانسٹیبل دیپک کمار یادو شامل ہے اس سامنے گھرکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نار جیتین شروعاتو نے کہا ساری چیزوں کا خلاصہ کی ہو گیا ہے ایچلی اس مہلا نے اپنے پتی سے انوان کے چلتے ہوئے ان جیوروں کو چھوڑا لیا تھا اور سوامی گھر میں بنے ہوئے مندر کے لیچے رکھ دیا تھا مہلا کے نشاندہی پر سارے جیور برامد ہو گئے ہیں اس پرکار ایک پوری ہٹنا جھوٹی بھرامت اور نرمول تھی مکر سنگرانتی کے اوسر پر گورکنات میں شردھالو نے گورو گورکنات کو آستہ کی پویتر کھچڑی جڑھائی جس کے سمندھ میں گورکنات مندر کے کاریالے سچیو دوارکہ تیواری نے بتایا کہ شاست کے انصار کھچڑی کل ہے لیکن پرمپرا کے انصار آج ہے یہاں کی جنتہ پرمپرا کے انصار کھچڑی مناتی ہے لیکن اس ورش مندر میں گورو گورکنات کو کھچڑی چڑھانے کے لیے اپار بھیڑ دکھائی دے رہی ہے جبکہ مکر سنگرانتی کل ہے لیکن گورو گورکنات میں جنتہ کا وشواس ہے لوگ منوتی کے شردھا کے انصار گوروشنات کو کھچڑی چڑھانے آ رہے ہیں یہ پرمپرا ناس سمپردائی کے انصار کئی ورشوں سے چلی آ رہی ہے یہاں پر میلے کا بھی شبارم ہو چکا ہے شردھالووں کے رہنے کے لیے مندر میں عتیتی نیواز و دھرمشالہ بنائے گیا ہے کل رات سے ہی لوگ مندر میں آ کر رہ رہے ہیں وہیں تھنڈی کو دیکھتے ہوئے علاو کی ویوستہ کی گئی ہے ان کو اوڑنے کے لیے کمبل بھی دیا گیا ہے صبح چار بجے لوگ لائن میں لگ کر گورو گورکنات کو کھچڑی چڑھا رہے ہیں اور ان سے آشروات پرابت کر رہے ہیں موسیقی موسیقی اس سامنے میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکنات مندر کے کاریالے سچیو دوارکاتیواری وراشردھالووں نے کہا ہمارے ساسٹر کے انسار کھچڑی تو کل ہے لیکن پرمپرہ کے انسار آج ہے ہماری جنتہ پرمپرہ کے انسار کھچڑی مناتی ہے لیکن اس ورس اپار بھیر دکھائی دے رہی ہے جبکی مکر سنکرانتی کل ہے جنتہ کا ویسواص ہے اپنی منوطی کا انسار خورش کے انسار صدعہ ویسواص انسار اللہ کا کچھڑی چھٹھاتے ہیں یہ پرمپرہ ناس سمپردائی کا انسار کئی برسوں سے ہو رہا ہے آج کا یہ نہیں ہے پرمپرہ بکر سنکرانتی کا صبر ہے بہت بڑا ویسال ملا لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پریسر میں خیل تماثے ہیں دکندار ہیں کہ پرساسان و گورکنات ماندر کے پرابندن سے پہت بڑا ملا یہاں پرتی برس رکھتا ہے کوئی اس برس بھی ملا چل رہا ہے آج چودہ جنوری ہے دبکہ پون کال کل ہے آج ہی اتنا پار بھیر دکھائی دے رہی ہے کہ بھگوان گورکناتی کی کرپا ہے لوگاتیں اپنا سردہ سبانت کی جائے چڑھاتے ہیں منو کامنا پون کرتے ہیں ان کے رہنے کے لئے ہمارے رہاں آتیت نیواز ہے دھرمشالہ ہے آتی نیواز ہے ہمارا ہندو سردہ سرم ہے پرہٹنا سبیدہ کیندر ہے کل رات ہی میں لوگ بھاری سنکھا میں نرماری آ کر یہاں رہے اللہ چل رہا تھا نیاد بھر امنا دو رہائی بجے راستے یشنان کرنا سرو کر دیے سب لوگ چار بجے جب سارے لوگ اشنار کر کے لائن میں کتار ہو گئے لوگا پنا پنا کچڑی بھگوار گوھر ناجی کو چڑھا کر مانو کامو میں بہت سال سے نہیں آرہی ہوں آج آئی ہوں پہلی بار مالوکہ آج کیوں چڑھایا تھا کچڑی جو جس کا منوتی رہتا وہی سب کرتے ہیں نیتال خالی بارش